موسیقی السلام علیکم و شامدی کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک اور یہاں پہ ہو چکی ہے شام اور میں نے سوچا تھا کہ آج میں کوئی بہت اچھی انفورمیٹی ویڈیو بنا لوں گی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مدر ہوت اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پہ بھی دیکھا ہوگا تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تو ابھی میں آگئی ہوں روم میں اور ابھی میرے چھوٹے افلاتون صاحب سو کر اٹھے ہیں تو میں نے ابھی ان کو اٹھایا اور ساتھ میں نے سوچا کہ کچھ پھیلاوا سمیٹ لوں میں تو میں وہ چیزیں سمیٹنا شروع ہو گئی چیزیں سمیٹنے کے بعد میں نے چھوٹے افلاتون کو کہا کہ آپ کھیلیے ان کو میں نے ان کے کچھ کھلونے پروائید کر دیے کہ وہ آرام سے جو ہے وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل لے اور مجھے اتنا تنگ نہیں کرے اچھا ویسے یوزیلی یہ اتنا تنگ کرتا نہیں ہے لیکن آج پتہ نہیں شاید اس کا مور خراب تھا تو یہ دیکھیں ابھی اس نے کچھ چیزیں اپنے پاس پیچھے نیچے پھیلا دی اور یہ میرے پیپرز وغیرہ رائٹنگ ٹیبل سے اٹھا کے کپی وغیرہ سب کچھ اور وہ کلوتز اچھا میں نے سوچا کہ کھیلتا رہے گا میں تھوڑی ہندیاں بنا لوں تو جناب آج میں بنانے لگی تھی بھنڈی اور اے سچ تو میرا کچھ مور نہیں تھا لیکن میں پاکستان کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی وہ کبھی کبھی دل شدت سے چاہتا ہے اپنا ملک یاد آتا ہے اپنا ملک آخر اپنا ہی ملک ہوتا ہے تو پھر یہ میں لے آئی تھی ترکی شاپ سے بھنڈی تو اگر ہمیں کوئی آت آف دی سیزن کھانی ہو چیز تو شکر ہے یہاں پر فروزن اس میں مل جاتی ہے تو یہ مل گئی مجھے ترکی شاپ سے تو میں نے سوچا کہ چلے آج میں اس کو پاکستانی سٹائل میں بنا لوں میرا بہت مور تھا بھنڈی کھانے کا اور میں نے سوچا کہ میں اکیلی تھی اس کے ساتھ تبداللہ کے ساتھ تو میں نے اس کو بولا کہ آپ مجھے جو ہے وہ اس طرح تنگ نہیں کرو تو یہ میں تھوڑا بہت مسالہ وغیرہ آپ کو دکھا رہی ہوں ایسا اشتو میں نے ریسپی کوئی ریکارڈ نہیں کی تھی میرا کوئی مور نہیں تھا تو یہ دیکھئے جناب اس نے اس کے بعد تمام جگہ پر میرے کام کرنے کے دوران کھلونے اور کپڑے جو میں نے دھوئے تھے اس نے وہ سب پھیلا دیے اور جو رہ گئے تھے وہ باقی بیگ میں سے اور سب جگہ سے نکال کے لے آیا تو آپ یہ سوچیں کہ میرا ویکنڈ جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مائیں کیا کرتی ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پھیلانے میں اگر ایک گھنٹہ لگے تو مجھے اس کو سمیٹنے میں اور آرینج کرنے میں واپس کتنا ڈائم لگے گا اور ابھی اب اس کو باہر جانا ہے چونکہ میں فرس فلور پر رہتی ہوں تو میں دروازہ لاک رکھتی ہوں ابھی میں اب اس کو دکھاؤں گی کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ تھوڑا سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا تو بس انہیں کاموں کے ساتھ زندگی بھی ہے لیکن ماں کے یہ کام نہ ساری زندگی نہیں ختم تو جناب یہ تو تھا میرا ویکنڈ جو کہ اب مجھے جو ہے وہ پرولونگ کام کو سمیٹنا پڑے گا تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا ویکنڈ کیسا گزر رہا ہے اور زندگی کیسی ہے تو کل ملتے ہیں انشاءلا کسی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ